یکے میں آپ جہاں بھی جائیں اب آپ کو زیادہ تر سائیکلیں ہی نظر آتی ہیں سائیکلوں کی برمار ہے اس کی ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ باقی جو اشیاء ہیں کانے پینے کی اور وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگوں کو اس طرف لائے جا رہا ہے کہ آپ سائیکل چلایں اور کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے اور ہیلتھ پوائنٹ آفیس سے بھی آپ کے لیے اچھا ہے ورنہ پھر یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ گھڑی چلائیں گے تو فوٹپارٹ پہ آ کر بیٹھ کر بس کتابیں ہی پڑھتے رہ جائیں گے اللہ نہ کرے کہ اس حالات کو ہم پہنچیں تو ابھی سوچ لیجئے گا سائیکل چلائیے گا اور صحت بھی بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر میں کھانے والے تو پکرے ہوتے ہیں اگر خوب میسیس کھانا پکا رہی ہو اور ایک آدھا سٹارٹر بھی بنا رہی ہو تو اس دوران میں آپ اگر ان کے پاس آ کر یہ کہہ دیں کہ روٹیاں میں بارو لے آنا یعنی روٹی پکی پکی میں لے آتا ہوں تو یقین کیجئے گا میسیس کی آدھی تکاور جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ایک کی وجہے دو سٹارٹر بھی کھانے کو مل جاتے ہیں تو اسی سوچ کے ساتھ میں جا رہا ہوں روٹیاں لینے کے لیے یوکے میں روٹیاں ہر طرح کی ملتی ہیں تندوری بھی نان بھی تو جہاں میں جا رہا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں روٹی کیسے بنتی ہے میرے ساتھ رہیے گا اور یہ ہے وہ جگہ جہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا گرمہ گرم روٹیاں بنتی ہوئی نہ صرف دکھاؤں گا بلکہ اپنے لیے گھر بھی لے کے جاؤں گا یہاں کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو یہاں پکے پکائے کھانے دستیاب ہیں جن میں زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی دیسی کھانے ہیں وہ تیار ملتے ہیں ہر طرح کی ورائیٹی ہے ویجیٹیرین بھی اور میٹ والی بھی اور خاص طور پر بریانی اور کلاو بھی ملتا ہے آپ بھی یہاں آئیں اور ضرور ٹرائی کریں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روٹیوں کے ساتھ کھانچہ تانی کی جا رہی ہے پیڑے کو ذرا اوپر ڈال کر پھر نیچے سے نکال کر اور اس کو تھوڑا سا تھپ تھپا کر وہ گول کھومتے ہوئے طوے پر ڈال دی جاتا ہے جہاں پر روٹی بنا شروع جاتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر بھی ان کے کنٹرول میں ہے کبھی وہ کبھی زیادہ کرتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں یہاں سب سے جو اچھی بال پکی لگتی ہے یہ روٹی جو ہے پوری طرح سے پکی ہوتی ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اور خاص طور پر اس کے جو نیچے وہ کالک سی کبھی کبھی تندور سے لگ جاتی ہے روٹی پہ وہ نہیں ہوتی تو صاف ستری ہائیجینی قسم کی روٹیاں ہوتی ہیں اور بڑی ہی مددار ہوتی ہیں ہم اکثر یہاں آتے ہیں اور یہاں سے روٹیاں لے کر گھر چلے جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں روٹی ویلڈن ہے نیچے سے بھی اوپر سے تو وہ اچھی طرح پاکی رہی ہے تو یہ بھی وہ آپ کو دکھا رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ روٹی جلدی لگ جاتی ہے اور یہ جو ساتھ ٹک ٹک کرتا ہے اس کا بھی اپنا مزہ ہے میں تو بڑا انجوئے کرتا ہوں لے جی گرما گرم روٹیاں میں نے لے لی ہیں اور میں چلا ہوں اب گھر گھر میں بنے ہیں شلجم گوشت جیسے کچھ لوگ شلغم گوشت بھی کہتے ہیں اور کچھ تو اس کو گونگلو کیا کے ستہراز کر رہتے ہیں میرے ایک دوست ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو گوشت اور شلجم پسند ہیں تو کہنے لگے یارو جنہوں گونگلو کہنے دیں وہ اتھے اسی تے پاکستان بکریاں نہیں پانتے ہیں نسی میں تو سوچی پڑ گیا کہ گھر میں تو بنے ہیں شلجم گوشت تو یہ ایسے کہہ رہا ہے برحال مجھے گوبی گوشت بھی پسند ہے اور بھنڈی گوشت بھی پسند ہے ٹینڈے گوشت بھی پسند ہے اور کریلے گوشت تو بہت پسند ہے مجھے آپ کو کیا پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا سپیشلی تلدوری روٹی کے ساتھ آپ کیا کھنپسن کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور ہاں ایک دوسرے کا خیار کیے گا اللہ حافظ اور ہاں یاد آیا میری طرف سے آپ سب کو دلیئید مبارک